تو دوست آج کے سویڈو میں بات کریں گے جوب لینے کے لیے جوب بائی گراؤنڈ ویڈیفکیشن میں اوٹی پی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کی بہت ساری کمپنیز ایسی ہو گئی ہیں جو آپ سے بولتی ہیں کہ آپ یہ ڈاکومنٹ سمیٹ کرو آپ نے مطلب یہ میں ایک طریقے سے اس کی بات بتا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ اس میں فسو نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کمپنی سے آپ کو میل آتا ہے مطلب اس کائمہ سے لیویل بہت زیادہ ہائی ہوتا جائے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی اوپر جاتی جاری ہے مطلب ملٹیپل ویز آہ دے ہاں فائنڈ آوٹ تو کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک میل آئے گا کسی جو پورٹل سے ہو گیا یا ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی آپ کو جی میل پہ آ جائے تو ہوتا کیا کہ جیسے میل آیا اس کے بعد میں بولوں گے کہ آپ کا انٹرویو شدیل کر آیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کی پروفائر ریلیٹیڈ ہی ہوگا جس میں آپ اپلوڈ کرو گے اسی پروفائر ریلیٹیڈ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جیسے ہی وہاں پہ انٹرویو دوگے تو آپ ساری چیزیں بتاؤ گے اور آپ کا پاکیج اگر پانچ لاغ ہے تو وہ آفر کریں گے آپ کو دس لاک پندرہ لاک بیس لاک ایسے پیکجز وہ آفر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اسیز کے لیے زیادہ انٹریسٹڈ ہو جاؤ اور اس میں زیادہ آپ کیئر کرو تو ہوتا کیا کہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرائیں گے انٹرویو کنڈکٹ کرانے کے لیے مطلب ایک دو تین تین راؤنڈ تک انٹرویو کرا جاتے ہیں مطلب پہلے آپ کا ٹیک نکال ہے چار پھر مینجر ڈسکسن اس طریقے سے آپ کے ملٹیپل راؤنڈ سے وہاں پہ کرا کے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں سب سے بڑا کیا ہوتا ہے دنیا میں لاکھوں کمپنی کروڑوں کمپنی تو ہم لوگ کو ساری کمپنی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی پروسس کیا ہے آپ کو آپ کے پاس مین کمپنی جیمان لوگ جیسے آپ ویپرو ٹیس این فرس ای بیم ٹیک مہندرہ آئی گیٹ ایسی کمپنیز کا کیا ہوتا کہ آپ کو ڈومین پتہ ہوتا ہے بہت ساری کمپنیز ہیں جہاں پہ کروڑوں کمپنی سارے سارے کے ڈومین تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم لوگ یا آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ کمپنی کہیں نہیں exist کرتی ہوگی کہیں نہیں کہیں تو ہوگی یار انٹرویو کرا رہی ہے اتنے راؤنڈ تو ہنڈیڈ پرسن ہوگا مطلب یہ ہنڈیڈ پرسن سیورٹی کے ساتھ ہم مان لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ملٹیپل ڈاؤنڈ کرا ہے آپ سے ڈاکومنٹس مانگیں گے آدھار پین مارکسی ٹیکس پینیسٹر ایویٹنگ جو ایک آپ نورمل جوب کے لیے دیتے ہو وہ سارے ڈاکومنٹس مانگیں گے اب یہاں پہ ان کا شروع ہوتا ہے سکین کیا کرتے ہیں آپ کا آدھار نمبر ان کے پاس پین نمبر سارے ڈاکومنٹس آپ نے وہ سیئر کر دی آپ کیا بولتے ہیں کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ویریفکیشن کے لیے اوٹی پی آئے گا یا آیا ہوگا وہ مجھے بتا دو اور وہاں پہ جیسی آپ نے اوٹی پی بتایا تمہار لو پھر آپ کو بتائیے سارا کا سارا کتم آپ کے ایکاؤنڈ میں جتنا بھی بائلنس پڑھا ہوا ہے وہ مائنس ہوگا یو پی آئی ڈی ٹرانزیکشن آئی ڈی ایوین وہ لوگ آپ کا ایکاؤنڈ نمبر تک لے لیتے ہیں دو ایکاؤنڈ نمبر آپ یہ سمجھ رہو کہ نورمل جوب ہے تو آپ دو گئے ہی سیلی کریڈٹ کے لیے تو وہ آپ کا ایکاؤنڈ نمبر ایک سی کوٹ ایویٹھنگ وہ ڈیٹیل ہوتی ہے اس ساری کی ساری ڈیٹیل آپ سے لے لیتے ہیں تو میں آپ کو لاسٹ میں یہ ہی بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی کمپنی بیک گراؤنڈ ویریفکیشن ریلیٹیڈ یا جوب کے لیے آپ سے کسی بھی طریقے کا اوٹی پی نہیں مانگتی ہے انہیں اوٹی پی کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس پورٹل ہوتے ہیں ان کا ایکسس ہوتا ہے وہاں سے آپ کا آدھار نمبر پینکارڈ یو این اور ایکسپیرینس لیٹر وغیرہ تو آپ کا بیگراؤنڈ ویریفکیشن سے کمپلیٹ ہوتا ہے پریویس اوگرانیشن سے تو جتنے گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں آپ کی مارک سیٹ ہوگی ہو گئی یہ گورنمنٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں سے وہ ایکسس کرتے ہیں اور وہاں سے وہ ڈیٹا آپ کا ویریفائی کرتے ہیں بٹ کبھی بھی اوٹی پی کے تھوڑو ڈیٹا ویریفائی نہیں کرتے تو کبھی بھی کسی بھی کنیشن میں آپ کو اپنا اوٹی پی نہیں بتانا وہ بہلے ہی چاہے آپ کی جاب چلی جائے اگر ہاں اوٹی پی آپ بتا سکتے جب آپ کے پاس بیلنس میں کچھ ہے ہی نہیں میرے اکاونٹ میں اگر ڈیرو ہے تو میں اوٹی پی بتا دوں گا کیا ہی لے جاؤں گا اس میں کچھ نہیں ہے تو یہ چیز ہوتا ہے بٹ جب اوٹی پی بتا رہا ہو تو یہ بھی دیکھ لینا ایسا تنہی آپ کا ادھار نمبر کرنا ہے ملٹیپل ویس فور دے سکیم سو ہمیں ساپ کو چیک کرتے رہنا ہے اور آپ کو اوٹی پی نہیں شیئر کرنا کسی کے ساتھ یہ تو ایک نورمل چیز ہے اور بھی ملٹیپل ویس ہیں جو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اوٹی پی کبھی بھی شیئر نہیں کرنا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا محمل تھا اپنے ایک ویڈیو میں تیلانا ہے گریٹ مومنٹ انڈ ڈانٹ فورگیٹ ٹو لائک شیئر سبسکرائب ڈانگی سو مچ با کمیل